بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یوورز یہ دیکھیں آج میں آپ کے سامنے ایک اور بہت زیادہ خوبصورت ڈیزائن لے کر آئی ہوں آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ میں بنا سکتے ہیں اور یہ دیکھنے میں جس قدر خوبصورت ہے بنانے میں اتنا ہی آسان ہے اور یہ جو ہے یہ سکس کے ملٹیپل پر ہم اس میں خانے ڈالتے ہیں اور آخر میں جو ہے چار خانے ہم ایکسٹر ڈالیں گے تو اس طرح سے یہ ڈیزائن بنے گا تو چلیے اب اس ڈیزائن کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو فورا مل جائے کریں تو دیکھیں یہ اب آپ کو بتانے کے لئے جو میں نے خانے ڈالے ہیں تو سکس کے ملٹیپل پر پہلے میں نے ڈالیں یہ دیکھئے سکس اور سکس مارا اور سکس آئی ایٹین خانے سکس کے ملٹیپل پر ڈالے ہیں اور آخر میں جو چار خانے ایکسٹر ڈالیں تو یہ ٹوئنٹی ٹو خانے ہو گئے ٹھیک ہے بائیس خانے ڈال کے میں نے اور یہ تھوڑا سا اس طرح سے برڈر بنایا ہے اب ڈیزائن بنانا سٹارٹ کرتے ہیں پہلی سلائی دیکھئے کس طرح سے بنے گی کہ شروع میں اس طرح سے چار خانے ہم نے سیدھے بنانا ہے ٹھیک ہے چار خانے سیدھے ایسے فرسٹ رو پہلی سلائی اب اس کے بعد یہ دیکھئے اس ایک خانے کو ہم نے ایسے بنانا ہے پہلے اس کو ایسے بن کے نا ایسے تھوڑا ڈیلا کر کے ایسے نکالیں گے اس خانے کو بھی رہا نہ نہیں اب ہم نے اسی ایک خانے سے تین خانے بنانے دیکھیں بل دے کر اس کو ان کو پر لا کے اسی خانے پر سے ایک بات اور ایسے بنائیں گے تو یہ تین خانے ہو گئے نا اب اس خانے کو ہم گرادے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دوسرا خانہ جو ہے یہ بھی ایسی بنائیں گے ایک خانے سے تین خانے پہلے اس طرح اس کو تھوڑا سا ڈیلا کر کے اس پر بل دے کے ایک دوبارہ سے یہ تین خانے بنیں گے ٹھیک ہے اب اس کے بعد چار خانے سیدھے پوری سلائی سی طرح سے بنے گی چار خانے سیدھے اور اس کے بعد جو دو خانے آئیں گے ان دو خانوں سے ہم نے تین خانے بنانے لیکن ایسے ذرا اس کو ڈیلا کر کے ٹھیک ہے اس طرح یہ دیکھیں ایک خانے سے تین خانے بنا لیے اب پھر یہ اس ایک خانے سے ہم ایسے تین خانے بنائیں گے پھر اس کے بعد چار خانے جو ہے یہ ہم ایسے سیدھے بنائیں گے اس کے بعد یہ دو خانوں کو ایک خانے سے ایسے تین خانے بنائیں گے ٹھیک ہے بل دیکھیں پھر اس خانے کو ہم ایسے ایک خانے سے تین خانے بنائیں گے آخر میں دیکھیں جو ہم نے ایک سٹر چار خانے ڈالے تھے ان کو ہم ایسے سیدھا بنا دیں ٹھیک ہے یہ فرسٹ رو کمپلیٹ رو اب آئیے سیکنڈ رو کی طرف سیکنڈ رو جو ہے رونگ سائٹ سے ہے اُلٹی سلائی اُلٹی سلائی اس طرح سے بنے گی یہ دیکھیں اس میں جو جن چار چار خانوں کو ہم نے بنا تھا نا ان کو تو ہم اُلٹا بنا لیں گے باقی جو تین خانے اس طرح سے ایک خانے سے جو تین بنایا تھے ان کو ہم ایسے بغیر بنے ایک سلائی سے دوسری سلائی پر اُلٹا لیں ٹھیک ہے یہ جو چھے خانے ان کو ہم ایک سلائی سے دوسری سلائی پر ایسے اُلٹا لیں اس کے بعد کہ جو چار خانے جو ہم نے پہلی سلائی میں سیدھے بنے تھے وہ اب اس سلائی میں ہم ان کو ایسے اُلٹا بنا دیں اور یہ والے خانے بغیر بنے ایک سلائی سے دوسری سلائی پر اُلٹا لیں پوریس لائنگ سی طرح سے بنے گی دیکھیں یہ سیکنڈ رو کمپلیٹ ہو گئے تھرڈ رو اب دیکھیں تھرڈ رو کس طرح سے بنے گی اس کو آپ ذرا اور سے دیکھیں یہ جو چار خانے ہم نے جو شروع میں سیدھے بنائے تھے ان میں سے دو خانے تو ہم ایسے ٹھیک ہے بنا کے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ دو خانے جو ہم نے سیدھے بنایا ہے یہ اس طرف آ جائیں گے اور یہ تین خانے جو بغیر بنے تھے وہ شروع میں آ جائیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے ہم اس سلائی پر ان کو اٹھا کے اور ان سب کو جو ہے سلائی سے گرا دیں گے اور یہ وہ جو دو خانے ہیں یہ اس طرف چلے جائیں گے اور یہ تین خانے جو ہیں یہ شروع میں ایسے آ جائیں گے ٹھیک ہے اب ان تین خانوں کو ہم نے ایسے اکٹھے اٹھا کے تو ایک خانہ بنا لینا ایسے اور اس کے بعد یہ دو خانے جو ہم پیچھے سے آگے لے کر رہے تھے ان کو ہم نے ایسے یہ دو خانے جو ہیں اندر آگئے اب یہ دیکھیں ان کو اس طرح سے کرنا ہے کہ یہاں کے یہ جو دو خانے ہیں یہ شروع میں آ جائیں گے اور یہ تین خانے جو ہیں ان دو خانوں کے پیچھے چلے جائیں گے تو اب یہ ان دو خانوں کو ہم ایسے پیچھے سے اٹھا کر اور ان پانچ خانوں کو نیچے سلائی سے گرا کے یہ تین خانے جو ہیں اس سلائی پر اٹھا کے پیچھے لے گئے اور یہ دو خانے جو ہیں واپس سلائی پر ڈال دیئے تو یہ دو خانے جو ہیں آگے آگے اب ان دو خانوں کو تو ہم ایسے سیدھا بن لیں گے اور یہ جو تین خانے تھے ان کو اب ہم ایسے پیچھے کی طرف سے یوں کر کے ایک خانہ بل لیں گے اس کو ہم نے ایک بنا دینا ہے واپس ایک ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اب یہ دیکھیں یہ جو ہیں یہ تین خانے شروع میں آئیں گے یہ دو خانے پیچھے جائیں گے ان کو ہم ایسے سلائی پر سے لے کے پانچوں کو گرا دیں گے اور یہ دو خانے جو ہے ایسے اٹھا کے اور یہ تین واپس اس پر ڈال کے ان تین خانوں کو ہم نے ایک خانہ کر کے بن دینا ہے اس کے بعد یہ جو دو خانے ان کو بھی بنیں گے اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ پیچھے سے ایسے ان دو خانوں کو اٹھا کے اور ان سب کو گرا دیں گے اور یہ ایسے یہ دیکھیں اس سلائی پر لے کے پھر یہ دو خانے بھی اس سلائی پر ڈال دیں گے اور یہ دو خانے ایسے سیدھے بھون کے یہ تین جو ہیں ان کو ہم نے ایسے پیچھے سے آگا اب یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں آگے پھر اسی طرح سے ان تین خانوں کو اس سلائی پر اٹھا کے سب کو گرا دیں گے اور یہ جو پیچھے دو خانے تھے ان کو بیچ میں لے جائیں گے اور یہ تین خانے واپس اس سلائی پر ڈال دیں گے اور اس کو جو ہے ایسے تین خانوں کو اب ہم نے ایک بنا دینا ہے اور یہ دو خانے ایسے بھونیں گے اب یہ دیکھیں یہ پیچھے سے ان دو کو ہم نے ایسے اٹھا کے ان سب کو کرا کے اور یہ تین خانے پیچھے جائیں گے یہ دو خانے آگے اور اس طرح سے ان دو کو بھون کے اور یہ جو تین ہیں ان کو ہم نے ایسے پیچھے سے یوں کر کے تینوں کو ایک خانہ بنا دینا ہے آخر میں دو خانے رہ گئے ان کو ہم سیدھا بھونے ٹھیک ہے یہ دیکھئے تھرڈ رو جو ہے یہ اب یہاں پہ کمپلیٹ ہوگا اب اس کے بعد فورت رو یہ ڈیزائن ویسے فورت رو کا ہے فورت رو کے بعد یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور فورت رو جو ہے یہ پوری رونگ سائٹ سے جو آ رہی ہے تو یہ پوری ہم نے اسی طرح سے الٹی بنا دی یہ دیکھئے اب یہ فورت رو کمپلیٹ ہو گئی ویسے تو یہ ڈیزائن ایک بار میں کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن اب میں اس کو دوبارہ بنا کے آپ کو بتاؤں گی کہ یہ جو ہے نا یہ ڈیزائن اس طرح سے پھول کی طرح سے بنے گا ٹھیک ہے فورت رو میں کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ویسے تو ہم نے انہی چار سلائن کو ریپیٹ کرنا ہے لیکن یہ دیکھئے اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ دیکھئے یہ جو دو خانے ہیں نا ان پہ اس طرح سے ڈیزائن بنے گا ایک خانے سے تین بننے والا اور یہ جو بیچ کے چار خانے ہیں یہ بالکل سیدھے بنیں گے اب یہ دیکھئے میں یہ آپ کو بنا کے بتاتے ہوں پیچھلے اس سے پہلے جو فورسٹ رو تھی اس میں ہم نے شروع میں چار خانے سیدھے بنائے تھے نا اب ہم دو خانے سیدھے بنائیں گے ٹھیک ہے اور یہ والا جو خانہ ہے اس کو ہم اس طرح سے بنائیں گے کہ ایک خانے سے تین بنا لیے اس کے بعد چار خانے سیدھے تین چار اب یہ دیکھئے یہ والے جو دو خانے آگئے نا ان کو ہم نے ایک خانے سے تین خانے بنا دیں گے اس طرح اس کو ہم ایک خانے سے تین خانے بنائیں گے آگے دیکھئے چار خانے سیدھے پھر یہ دیکھئے یہ جو دو خانے ہیں ان کو ایک خانے سے ہم نے اس طرح سے تین خانے بنا دیں گے پھر آگے یہ چار خانے سیدھے اب یہ وہاں جو خانہ ہے اس کو ایک خانے سے تین خانہ بنا دیا اور یہ دیکھیں آخر میں دو خانے سیدھے اب یہ ریپیٹ کرتے وقت ہم نے پہلی سلائی بنائی ہے اب دوسری سلائی جو خانے بنے ہوئے وہ سارے ہم بنیں گے اور جو ایک خانے ستین خانے بنائے تھے ان سب کو ہم بغیر بنیں دیکھیں اس طرح سے ایک سلائی سے دوسری سلائی پر اتا آگئے ان چار خانے جو ہیں ان کو ہم بنائیں گے دوسری سلائی بہت دوسری سلائی بہت خانے جوالا اب دیکھیں اب یہ اس طرح سے دیکھیں یہ کس طرح سے بنے گی یہ دو خانے شروع میں بنا کے اب یہ دیکھیں یہ تین خانے ادھر جائیں گے اور دو خانے جو ہیں وہ شروع میں آ جائیں گے ہم ایسے پیچھے کی طرف سے اٹھا کے یہ تین خانے جو ہیں یہ ہم آگے اس طرف لے گئے اور شروع میں ہم یہ دو خانے لے گئے اب دیکھیں شروع میں پھر چار خانے جو ہیں وہ سیدھے ہوئے ہیں اب یہ تین جو ہیں ہم نے ایم کر کے ایسے ایک خانہ بنا لیا اب یہ دیکھیں یہ تین جو خانے ہیں یہ شروع میں آ جائیں گے اور یہ جو دو خانے ہیں یہ سینٹر میں اس طرف چلے جائیں گے ایسے تین خانوں کو ہم نے ایک بنایا پھر یہ ان دو خانوں کو بھی ایسے بن گئے اب یہ دیکھیں یہ جو تین ہے یہ پیچھے جائیں گے اور یہ دو آگے آئیں گے دو خانوں کو ہی در آگے لے آئیں دیکھیں اب یہاں پہ سینٹر میں پھر چار خانے جو ہیں یہ دیکھیں یہ سینٹر میں چار خانے سیدھے ہو گیا اور یہ اس کو پیچھے سے ایک خانہ بن لیں اب دیکھیں یہ تین خانے آگے آئیں گے اور یہ دو خانے جو ہیں سینٹر میں اس طرف چلے جائیں گے ان کی جگہ یہ تین خانے تین خانوں کو ہم نے ایک بنا دیا اور یہ دو خانے بن لیا اب یہ دو خانے ادھر آئیں گے تو سینٹر میں پھر چار خانے ہو جائیں گے اور یہ تین خانے جو ہیں یہ پیچھے چلے جائیں گے اس سلائی پر ان دو کو واپس ڈالیں گے سلائی پر اور ان دو کو ایسے بن لیں گے سینٹر میں چار خانے ہو گئے اب یہ جو تین خانے ہیں ان کو ہم نے ایسے پیچھے سے لے کے ایک بنا دیا اب یہ دیکھیں یہ تین خانے جو ہیں اب یہ شروع میں آئیں گے یہ دو خانے پیچھے جائیں گے تین خانوں کو بن دیں گے اور دیکھیں آخر میں اب پھر چار سیدھے خانے رہ گئے ایک دو تین اور چار یہ دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں ڈی بی سی بن گئی نا یہ پھول کمپلیٹ ہو گیا اب اس کے بعد جو فورٹ رو ہے یہ پوری سلائی اٹھی بن جائے گی تو یہ ڈیزائن جو ہے میں آپ کے لئے دوسری بار میں نے کمپلیٹ کر دیا اس میں یہ ہے کہ دو بار بنانے سے یہ پھول جو ہے نا یہ کمپلیٹ ہو گیا تو میں نے یہ دو بار اس لئے بنایا تھا کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ جائے اب اس کے بعد جب ہم اس ڈیزائن کو ریپیٹ کریں گے تو فورٹ رو سے آپ نے بنانا شروع کرنا ہے مطلب یہ ٹوٹل اب آٹھ سلائیوں کا ڈیزائن ہو گیا نا تو ابھی تک میں نے آپ کو آٹھ سلائیاں بنا کے بتائیں اس کے بعد آپ وہی فورٹ رو سے لے کے ایٹھ رو تک کمپلیٹ کریں گے تو یہ پھول اس طرح سے آگے بنتا جائے گا یہ دیکھیں اٹھ سلائی بھی کمپلیٹ ہو گئے اب یہ دیکھیں آپ یہ اس طرح سے بنا کے ٹھیک ہے اب انہی آٹھ سلائیوں کو ہم بڑھاتے جائیں گے بناتے جائیں گے تو پھر یہ اس طرح سے یہ ڈیزائن بن جائے گا تو ویورز رمید کرتی ہوں یہ ڈیزائن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا تو آپ لوگ مجھے اب نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اور اللہ حافظ